الحمدللہ رب العالمين آج کا جو درست ہے اس کے اندر ممنوع باطل نکاح کی صورت میں سے ایک صورت یہ ہے کہ آلت احرام میں آدمی نکاح یا منگنی کرے آلت احرام میں یہ ہے کہ حج اور عمرے کے لیے احرام کی آلت میں ہو آدمی اور نکاح یا منگنی کرے یہ منع ہے یہ باطل طریقہ ہے اس کے مثال کا حضر ابن حجر تین روایات لائے ہیں جن میں ایک روایت جو ہے اس کے اندر روکا گیا ہے دوسری روایت آپ عزی بن حجر کھ Little یہ ذکر ہے کہ خود نبی صلی اللہ نے مہمونہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی آلت احرام میں اور تیسری روایت میں آپ عزی بن حجر نے اس روایت کی جس کے اندر مہمونہ رضی اللہ عنہ نکاح کا ذکر ہے اس کی اصل حقیقت بیان کی ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے کہ نکال اللہ کے نبی صلی اللہ نے مہمونہ سے کی آلت احرام میں کیا ہے یا حالت حلال میں پہلی روایت عزت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انفہو سے لائے ہیں آفد ابن حجر اصل میں یہ روایت جو ہے اس کے پیچھے واقعہ ہے ایک نبائی بن وحب بیان کرتے ہیں عمر بن عبداللہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے طلحہ بن عمر کی شادی جو ہے شہبہ بن جبیر کی بیٹی ذکاف نے انہوں نے جب شادی کرنی چاہیے تو انہوں نے عزت عثمان بن افان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دمات ہیں ان کے بیٹے عبان بن عثمان کے طرف پیغام بیجا کہ وہ آذر ہوں نکاح میں اس وقت عبان بن عثمان حضرت عثمان کے بیٹے حج کے امیر تھے تو حضرت عبان بن عثمان نے کہا کہ تم نے عالت حرام میں جو ہے شادی کرنا چاہیے میں نے تو اپنے باق عثمان بن افان سے سنا وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالت حرام میں نہ نکاح کوئی آدمی اپنا نکاح کرے اور نہ کسی کا نکاح کروائے یعنی کہ نہ خود نکاح کر سکتا ہے عالت حرام میں آدمی نہ کسی دوسرے کا نکاح کروا سکتا ہے یہ روایہ جو ہے مسلم کے اندر ہے اور ایک روایہ کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی الفاظ فرمایا کہ نکاح کا پیغام بیجنا بیجے آدمی اور ابن حبان کے اندر جو عالت حرام میں ہے اسے کوئی نہ نکاح کا پیغام بیجے تو آلتِ حرام میں نکاح منگنی جو ہے منع ہے حضر میں حج اور عمرہ جو ہے ان کے اندر روکا گیا ہے میاں بیوی کے تعلق قائم کرنے سے یعنی کہ جمعہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورة البقارہ میں فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَصَ فرمایا کہ جو انہوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کرتے تو فَلَا رَفَصَ وہ رَفَصَ نہ کرے یعنی کہ جمعہ نہ کرے اپنی عورت کے ساتھ تو آلتِ حرام میں یہ چیز منع ہے تو جب آدمی نکاح کرے گا تو زیری بات ہے کہ وہ انتظار نہیں کرے گا اجلت کا شکار ہوگا یا تو وہ جلدی کر بیٹھے گا اور ایک ممنوع کام کچھ کر لے گا یا اگر جلدی نہ بھی کرے نکاح کر لیا یا صرف پیغام نکاح بیجا منگنی کر لی تو اس کی توجہ حج کی طرف نہیں رہے گی حج سے توجہ ہٹ جائے گی حج کے بجائے اس کی توجہ اصل جو ہے وہ جو مختوبہ ہے جس کے ساتھ اس کی منگنی ہوئی ہے یا نکاح ہوا ہے اس کی طرف اور اس کی توجہ چلی جائے گی تو لہذا شریعت جو ہے جنا کی طرف جاننے والے رفتے بھی روکتی ہے اصل منع تھا کہ جمع نہ کیا جائے حج کے دنوں میں حالتِ حرام میں تو جو اس کی طرف لے جاننے والے رفتے سے نکاح اور پیغام نکاح والے منگنی والے ان سے بھی منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی دوسری روائے جو ہے اس کے اندر عزت عبداللہ بن عباد رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت محمونہ رضی اللہ تعالی عن خواہتے حالتِ حرام میں شادی کی یہ روائے جو ہے بخاری مسلم دنوں کے اندر ہے عزت عبداللہ بن عباد کی یہ خالہ ہیں محمونہ محمونہ عزت عبداللہ بن عباد کی خالہ ہیں لیکن یہ حضرت عبداللہ بن عباد اس وقت چھوٹے تھے ان کو بات یاد نہیں رہی اصل میں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور خود نکاح کر لیا حالت حرام میں نہیں بلکہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس کے اندر جیس کا خود نکاح ہوا ہے حضرت محمونہ وہ خود بیان کرتی ہیں یعنی کہ جن کا نکاح ہوا ہے وہ خود اپنی بات بیان کرتی ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے عوضی بن حجت کی روایت حضرت محمونہ سے لائے ہیں حضرت محمونہ اپنے نکاح کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ شادی کی آلت حلال میں ان کے حرام نہیں پینا ہوا تھا حرام سے آپ جو ہے پارغ ہو گئے تھے حرام اتاہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت محمونہ بھی بیان کرتی ہیں اور یہ جو نکاح ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور محمونہ رضی اللہ عنہ کا اور اس نکاح کے درمیان میں سفیر یعنی کہ جو نکاح کروانے والے درمیان میں رابطہ جو بنے تھے جو سفیر تھے جنہوں نے منگنی کروائی تھی وہ ابو رافع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضاد قفضہ غلام تھے یہ ابو رافع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے جب اس ابو رافع نے آکے حضر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابباد بن عبد مطلب نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے خوش ہوتے ہوئے اس کو ازاد کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے کہا کہ تُو نے مجھے بہت بہت بڑی خبری دیا ہے جہا تُو ازاد ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ نے ان کو ازاد کیا تو بھرا پر یہ بیان کرتے ہیں جو شفیر ہیں نکاح کے وہ سائیم جامع تِرمزی کی روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی عالت حلال میں یہ روایت ترمزی کے اندر ہے جو عزت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے وہ اصل میں عزت عبداللہ بن عباس چھوٹے عمر کے تھے انہیں بات یاد نہیں رہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جو ہے کیا عزت محمونہ سے آلت حلال میں تھا احرام میں نے کیا تھا احرام نہیں پینا ہوا تھا ایک تو خود عزت محمونہ رضی اللہ تعالیٰ انحابیان کرتی ہیں کہ میری شادی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت حلال میں ہوئی دوسری اس روایت کو لینے کی وجہ یہ ہے کہ جو سفیر تھے اپورا پہ وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حالت حلال میں ہوئی احرام میں نہیں ہوئی حالت حرام میں نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بات جو ہے اس روایت کو لینے کا یہ بھی سبب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام آج بھی نہ بیجے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود روکا ہے خود شادی بھی کر لی ہے تو یہ روایہ جو ہے راجے ہے حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ کی شادی جو ہے حالت حرام میں نہیں ہوئی بلکہ حالت حلال میں ہوئی ہے باقی جو ہے حافظ ابن حجر ان دو روایات کو لاکر ایک حصول بیان کرنا چاہتے ہیں حصول حدیث کا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو سے ہی روایتیں مخالف مفہوم کی جمع ہو جاتی ہیں جیسا کہ عضرت عبداللہ بن عباد جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ نے عضرت محمونہ سے شادی کی آلت احرام میں وہ روایت بخاری مسلم کی ہے صحیح روایت ہے اور دوسری روایت وہ بھی صحیح ہے کہ عضرت محمونہ خود کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آلت احرام میں شادی نہیں کی بلکہ آلت اعلال میں شادی کی ہے دونوں مخالف مفہوم کی ہیں تو یہ آصول بیان کرتے ہیں کہ جب دونوں روایات مخالف مقوم ہوں اور ہوں بھی صحیح تو ان میں سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جمع کیا جاتا ہے جمع کی صورت بنے تو جمع کیا جاتا ہے روایات کو جمع تو یہاں بن نہیں سکتی تھی چونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حالت حرام اور حلال کو جمع کیا جائے یہ ممکن نہیں تھا تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک روایت کو راجع قرار دیا جاتا ہے کہ یہ روایت راجع ہے دوسری جو ہے مرجوع ہے راجع مرجوع کے کئی اثباب ہوتے ہیں محدثین نے اصول حدیث والوں نے لکھے ہیں لیکن ایک سباب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بات کو بیان کرنے والا راوی ہے کہ اللہ ہو اس کے مخالف بیان کرنے والے زیادہ ہوں جاتا کہ حالت حرام میں نکاح کا بیان کرنے والے عزت عبداللہ بن عباد اکیلے ہیں لیکن جو حالت حلال میں بیان کرنے والے نکاح کا ذکر ہیں وہ حضرت محمونہ خود بھی ہیں ابو رافع بھی ہیں وہ زیادہ ہیں لہذا ان کی بات جو ہے راجع ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حالت حلال میں ہوئی حالت حرام میں نہیں ہوئی اسی طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ روایات کے اوپر کامل عمل کیا کرتے تھے جب ان کو سلطہ ملتا اپو مت ملتی تو یہ نہیں تھا کہ وہ خطائی کرتے بلکہ این شریعت کے مطابق لوگوں کو عمل کرواتے جیسا کہ موتا مالک کے اندر روایت ہے کہ ابو غطفان بن طریف المری وہ انہوں نے خبر دی کہ ان کے باپ جو ہیں طریف نے یہ طریف یعنی کہ ابو غطفان اپنے باپ طریف کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ طریف نے شادی کر لی حالت حرام پہنے ہوئے تو عزت عمر بن حتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو عزت عمر بن حتاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نکاح مردود قرار دے دیا ان کو کہا کہ نکاح تیرا ختم ہے تو نے یہ حرام صورت اختیار کی ہے تیرا نکاح ختم ہے اسی طرح نکاح کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو دونوں احرام کی صورتوں میں جو ہے آدمی جو ہے نکاح نہیں کر سکتا نہ نکاح پیغام بھیج سکتا ہے جیسا کہ قرمہ بن خالد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کے بارے میں پوچھا کہ وہ عورت مکہ میں رہتی ہے اور ایک آدمی مکہ سے بائر کا ہے وہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے یعنی کہ عورت مکہ کی ہے جو شادی کرنا چاہتا ہے مرد وہ مکہ سے بائر ہے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ وہ مرد چاہتا ہے کہ میں مکہ آتا ہوں حاج کے لیے یا عمرے کے لیے ساتھ میں شادی کرتے تھا ہوں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آلت احرام میں شادی نہ کرے وہ آدمی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ نے اس سے روکا ہے یعنی کہ یہ نہ کرے کہ نکاح اور یہ جو ہے عمرے یا حاج کا احرام پہننا ہو اور وہ شادی کر لے ایتا نہ کرے وہ آدمی تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس چیز سے روکا تو باقی جو ہے کل کے درست کے اندر نکاح کی شرائط جو ہیں ان کے مطلقہ بیان ہوگا کہ نکاح کے اندر جو شرائط لگائی جاتی ہیں ان کے مطلقہ ان شاء اللہ کل بیان ہوگا وستغفر اللہ لی وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَآخِرُ الضَّوَانَانِ وَحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ